موسیقی کوٹی مینہ بجار اسٹیت میدان پر جائرین کیم کا کیا گیا اٹھکاتن بج میں خودان اببول علائی کمیٹی نے حجرت خواجہ مہین الدین حسن 36 سمول اجمیری کے جسن ارس مبارک کے موقع پر اجمیر شریف سے لوٹ کر آگرہ آنے والے جائرینوں کے لئے کیم کا اٹھکاتن کیا خان کا آلیہ کا دریہ کے پربندک سید ویج علی سہا جعفری و علیمہ بورٹ کی راشتی اپادیہ شریف مطی سوانہ کھنڈلوار دوارہ جائرین کیم کا فیتہ کاٹ کر اٹھکن کیا گیا کہ میں ٹھیک ہے لوگوں نے آئے ہوئے عتیتیوں کو سواگت و اپول مالاؤں سے کیا اپنے سمودنمہ سید ساید فیج علی سہا جعفری نے کہا کہ حضرت خواجہ مہین الدین حسن چشتی سمل اجمیری کے جسن اور سو مبارک سے آئے ہوئے جائرینوں خواجہ کے مہمان ہیں جن کی مہمانی نواجی ہم سب کو تہے دل سے کرنی چاہیے مہمانی نواجی شیطی اور اوڈ اینڈیا 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 بولتی آج کس طریقہ کبھا ہے ہر سال ہی ستھوڑا ہے ہر سال یہاں کوٹی مینہ بزار میں زیارین آتے ہیں خواجہ مویند بینچشتی صاحب کی زیارت کی جو لوگ جاتے ہیں اور واپسی میں بھی یہاں آتے ہیں ہم لوگوں کا اس مقدس موقع پہ یہاں موجود ہونا ہمارے لئے گورا امویت ہونے کی بات ہے اور بہت ساری میں شکر بزار ہوں یہاں کی انتظامیہ کمیٹی کی جس میں زاہی جی ہیں، علیاز جی ہیں، منہ جی ہیں اور جتنے بھی کمیٹی کی لوگ ہیں ان کی واقعی میں تاریف کرنے یوگیں ہیں آپ دیکھیں گے کہ کل تک جہاں جگہ نہیں ملے گی اس سب لوگوں کو سمالنا، ان کی ویوستہوں کو دیکھنا ان کے کانے پینے کی انتظام بزلی کی ویوستہ، رکنے کی ویوستہ تہرنے کی کہیں کہ اس کے ساتھ کوئی حاصل نہ ہو جائے تو یہ ایک بڑا مشکل ٹاسک ہے جس کو وہ ہر سال بہ خوبی نباتے ہیں تو سرکار کا بھی ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ ہر سال ان کا یہاں پر بڑی انتظامات کا وہ کرواتے ہیں یہاں پر سیوگ رہتا ہے تو اب جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پورا یہ ٹین پرنٹ لگایا گیا ہے ہٹر لگائے جائیں گے تو آگے بھی سمال سے بھی اسے بھی ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اس خوبصورت مقدس موقع کا آپ حصہ بنے کیونکہ وہ اتنے بڑے ولی ہیں اگر ہم ان کے لئے تھوڑے سے بھی کام آ سکے جیسے کہ آپ نے مدھایا سرکار کی طرف سے بھی سعیوگ مل رہا ہے جیسے نگر نگم کے مادیوں سے علاو وغیرہ کی بیوستہ بھی کرائی گئی ہے ہاں بلکھل ہوگا آج تو دیکھی آج اُدھاٹن ہوا ہے اور یہاں پر ہٹر لگائے جائیں گے پانی کی بیوستہ میڈیکل کی بیوستہ جتنا جو سرکار کی طرف سے سعیوگ ہوتا ہے اس میں ہوگا جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہندوستان بلکھے پوری دنیا کے مشہور ترین سوپی بزرگ حضرت پاجہ غریب نواز سید حسن سنجری چشتی اجمیری چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونس چل رہا ہے اور امرباد میں آگرہ میں تقریباً چالیس پچاس سال سے زیادہ عرصے سے یہ کیمپ لگایا جاتا ہے ان ظاہرین کے لیے جو بیہار بنگال اور ساؤت انبیا سے بھی آگرہ سے وہ کی بزرگتے ہیں ان کی سیوہ کے لیے بھائی زاہد حسین صاحب اور پوری ٹیم بسن خطام ابولولائی کی انتظامات کرتی ہے اور شہر کے تمام بڑے لوگ بہت سے بزارش ہے کہ وہ اس بڑے کام میں نہ صرف کے شرکت کریں بڑکے موصلہ آفزائی بھی کریں اور یہ کیمپ ہر سال لگایا جاتا ہے جو کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے لیکن جاہد حسین صاحب حاجی علیہ صاحب منا صاحب وہ مختلف بلکہ پوری اس کیمپ کے مارجن سے کیا کیا انتظام کرائے جاتے ہیں یہاں ہم لوگ مہمان کی حیثیت سے ہیں جاہد حسین صاحب حاجی علیہ صاحب بھی آپ کو ڈیٹیل میں بتا پائیں گے لیکن جو کچھ میرے سنگیان میں ہے اس میں کیمپ کا انتظام کیا جاتا ہے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے میڈیکل کی سویدائیں وہ دی جاتی ہیں اگر کسی کو کوئی جانکاری چاہیے سوچنا چاہیے ٹانسپورٹیشن سے ریلیڈیڈ کوئی ریلویگ انفرمیشن ہے بس کی انفرمیشن ہے وہ ساری انفرمیشن دی جاتی ہیں اس کے سنٹر سے اس کے علاوہ جیسے دیکھا جا رہا ہے کہ سردی کا موسم چلنا ہے سردی کے کیا انتظام آتا ہے آپ کے یہاں پر یہ کیمپ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زبدست کیمپ بنا ہے اور یہاں پر سردی سے بسنے کے لئے رضائی دی آتی ہے کمبلوں کا وطرن بھی ہوتا ہے اور گزارش یہ ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے یہ بہت مجھکن سے ہو پاتا ہے تمام شہر کے لوگوں کو اس میں سیوک دینا چاہیے ٹھیک